ایک ہی فیملی کے تیرہ افراد کو زہر دے کے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا آپ سوچیں ایک وقت کے لیے کہ ایک ہی خاندان کے تیرہ افراد جن میں بچے بھی شامل ہیں اور آپ کو بتاؤں کہ جو سب سے کم عمر بچے ہیں اس کی عمر صرف چھ سال ہے اور اس پورے واقعے میں جو تیرہ افراد ہلاک ہوئے ہیں جنہیں موت کے گھاٹ اتار دیا گیا زہر دے کے زہریلہ دودھ پلا کے ان میں تمام تر جو بچے ہیں ان کی عمر دس سے لے کے تیس سال کے درمیان میں ہیں ایک ہی خاندان کے تیرہ افراد سے مطلب یہ ہے کہ اس فیملی کا سربراہ گل بیگ صاحب ان کی میسس ان کے پانچ بیٹے ان کی تین بیٹیاں اور ان کی دیگر فیملی اس پورے واقعے میں ہلاک ہوگے کہ ان کی پوری فیملی کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا ان کے پورے خاندان کو ختم کر دیا آپ دیکھیں کہ ہم نفرتوں میں کتنے آگے بھار جاتے ہیں اور آپ ایک وقت کے لیے سوچیں کہ ایک ہی خاندان سے ایک ہی فیملی کے تیرہ جنازے یہ افسوسناک واقعے کی تمام تر حقائق آپ کے سامنے رکھتے ہیں یہ افسوسناک واقعہ پچھلے مہینے سترہ اگس کو خیرپور کے گاؤں حیبد بروہی میں پیش آیا اور اس واقعے کا نوٹس بھی ہو گیا تھا اور آج ہی وی لوگ آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ اس پورے واقعے میں خلاق ہونے والے جو تیرہ افراد ہیں ان کے میدے کے جو سیمپل لیے گئے تھے ان کے پشاب کے جو نمونے لیے گئے تھے اس کی پوسٹ مارٹم ریپورٹ جو ہے اس میں سنسنی خیز انکشافات ہوئے ہیں اور یہ واقعہ ایٹسیلف بڑا افسوسناک تھا دل دہلا دینے والا تھا اور اس کی جو پوسٹ مارٹم ریپورٹ ہے وہ اس سے بھی زیادہ سنگین ہے تو سب سے پہلے آپ کو تمام تر واقع کی ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ سترہ اگس کو حیبت بروہی میں ایک خاندان تھا جس کے سربراہ تھے گل بیگ صاحب ان کے خاندان نے سترہ اگس کی شام کو شام کا کھانا کھایا ہے اس کے بعد دودھ پیا ہے اور اس کے بعد یہ لوگ سو جاتے ہیں اٹھرہ اگس کی صوبہ کو تمام افراد کی طبیعت خراب تھی اور ان کو جیسی ہسپٹل منتقل کیا جاتا ہے تو اس میں سے تقریباً اسی دن کچھ دیر میں آٹھ افراد کی جو ہے علاقت ہو جاتی ہے اور باقی جو تھے زیر علاج تھے اور جیسے جیسے دن گزرتے ہیں ان میں سے مزید افراد کی علاقتیں ہوتی ہیں اور ابھی تک بتایا یہ جا رہا ہے کہ تیرہ افراد ایک ہی خاندان کے ایک ہی فیملی کے ایک ہی گھر کے جو اس افسوسناک واقع میں جہانے فانی سے کوچ کر گئے ہیں اس افسوسناک واقع کے فوری بات جو ہے وزیرحالہ جو ہیں سندھ وہ فوری طور پہ اس پہ ایکشن لیتے ہیں مراد علی شاہ صاحب اور اس واقع کا نوٹیز لیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس پہ فوری طور پہ تمام طرح جو معاملات ہیں حقائقہ وہ سامنے لے کے ہیں اور اس پوری فیملی کے جو علاج معالجے میں اور دیگر جس بھی چیز میں تدفین میں جو خرچہ ہے انہیں کسی قسم کی تکلیف نہ ہو تو جب موقع پہ تستیشی ٹیمز جاتی ہیں تو انہیں پتہ یہ لگتا ہے انہیں بتایا جاتا ہے کہ ان لوگوں نے رات کو سونے سے پہلے دودھ پیا تھا اور غالباً دودھ جو تھا وہ زہریلا تھا جس کے باعث تیرہ افراد کی جو ہلاکت ہو گئی ہے لیکن جو وہ پولیس اہل قرآن تھے جو عہدہ دران تھے انہوں نے موقع بھی بتایا کہ دودھ سے ہلاکت ہوئی نہیں لگتی کیونکہ ان صاحب کے اپنے گھر میں جو گل بیک صاحب ہے ان کے اپنے گھر میں مال مویشی موجود تھا اور ان کا جو گھر کا سورس آف ملک تھا یعنی کہ جو دودھ کا استعمال تھا وہ انہی کے جو مویشی تھے ان سے آتا تھا تو اب گھر کا دودھ گھر کی بینسوں سے آ رہے ہیں تو اس میں زہریلا ہونا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے تو بہرحال اس واقعے کی جو انہوں نے سیمپلز کٹھے کر لئے ان کے پشاب کے نمونے کٹھے کر لئے اور جو میدے کے سیمپل کٹھے کر لئے کہ آخر ہوا کیا تیرا فراد نے ایسا کیا کھایا کہ ان کے ساتھ ہوا کیا تو آپ یہاں پہ دیکھیں کہ ہم لوگ کتنے خبیص لوگ ہیں کہ ہم لوگ دشمنی میں کس حد تک چلے جاتے ہیں کہ ہم لوگ یہ نہیں سوچتے کہ اگلے کی بھی پوری فیملی ہے اس کے پتہ نہیں کیا مسائل ہیں آپ اپنی دشمنی میں اپنی نفرت میں اس کا پورا خاندان مٹانے چلے جاتے ہیں اور آپ دیکھیں کہ تیرا فراد کا مطلب ہوتا ہے پورا خاندان اب اس کی جو واقع کی پوسٹ مارٹم رپورٹ سامنے آئی ہے اس کے تمام تر رپورٹ آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ تیرا فراد کی پوسٹ مارٹم رپورٹ میں نشہ آور اشیاء اور زہر دینے کا انکشاہ ہوئے اب آپ یہ سوچیں کہ یہ کون خبیص کون بدبخت ہوگا جس نے پورے خاندان کو ختم کرنے کا پلان منایا اور ان کے دودھ میں یہ نشہ آور اشیاء ملائی ہے اور اس کے بعد اس میں زہر ملائی ہے اور بتا رہے ہیں کہ نشہ آور اشیاء اور زہریلی دعائی کی رپورٹ مصبت آئی ہے ان تمام محباب کے جو سیمپل لیے گئے تھے اس کی رپورٹ میں سینئر سپرینڈنٹ پولس ڈاکٹر سمی اللہ سومروں نے بتایا کہ جام بہاک افراد کے میدے ناک اور جسم کے دیگر اوزا کے نمونے لیے گئے تھے تیرا افراد کو زہر دے کے مارنے کی میڈیکل رپورٹ پر تفصیلی طور پر غور کر رہے ہیں ان کا کہنا ہے تھا کہ واقعے کے تمام پہلوں کو سامنے رکھ کر قانون کے مطابق کاروائی کریں گے ایس ایس پی نے بتایا کہ انکوائی کے دوران کوئی شخص بھی ذمہ دار نکلا تو وہ قانون کی پکڑ میں آئے گا بیس روز قبل حیبت بروہی میں تیرا افراد کے موت کا واقعہ ہوا تھا اور ڈاکٹر سمی اللہ سومروں نے کہا کہ مسہوم بچوں سمیں تیرا جانے گئی ہیں مطلب کہ آپ کو میں جیسے بتا رہا تھا کہ اس پورے واقعے میں جن لوگ کا نقصان ہوا ہے جو ہلاکتے ہوئے ہیں ان کی زیادہ تر جو انہوں نے تھے وہ نوجوان بچے تھے اور بتا رہا ہے کہ کم سے کم عمر چھ سال تھی اور جو عموما جو بچوں کی ائی تھی وہ دس سے لے کے پچیس سے تیس سال کے درمیان تھی معاملہ کافی حساس ہے پور اصرار موت نے پورے گاؤں کو صدمے میں ڈال دیا ہے کیونکہ متاثرین ایک ہی گھر کے فراد ہیں اس ہولناک سانے کے پیچھے اصل وجہ اور محرکات کا تائین کرنے کے لیے مزید تفتیش جاری ہے ہسپتال درائے کے مطابق جان بھاک ہونے والوں میں گل بیگ بروہی اور ان کی اہلیا پانچ بیٹے تین بیٹیاں اور دیگر شامل ہیں مطلب کہ آپ سوچیں کہ یہ جو گل بیگ صاحب ہیں ان کے پانچ بیٹے گل بروہی صاحب خود گل بیگ صاحب خود ان کے پانچ بیٹے ان کی تین بیٹیاں ہیں ان کی میسز اور دیگر آپ نے پورا خاندان قتل کر دیا جس بھی خبیص انسان نے ان کو زہر دیا اور نشاور جو چیز ہے ان کے دور میں ملایا بہرحال اس پورے واقعے کے بعد جس میں ایک پورا خاندان صفحہ ایسی سے مٹ گیا پورے گاؤں میں جو اس وقت صورتحال ہے وہ بڑی لوگ غم میں مبتلا ہیں اور اس کی خاندان سوچیں کہ اس کے خاندان پر کیا گزری ہوگی اس کے دیگر جو اہل و ایال ہوں گے ان پر کیا گزری ہوگی اور یقین مانیں اس کے پیچھے کوئی ایسا خبیص ہوگا جس کو اس فیملی کے ساتھ کوئی رنجیش ہوگی کوئی مسئلہ مسائل ہوگا کسی بات کو لے کے نفرت ہوگی بجائے کہ وہ آکے کسی ایک سے لڑتا اس سے بحث کرتا اس کو بتاتا اس کے ساتھ کوئی بواچیت کرتا اس نے کیا کیا اس نے ان کے کھانے میں بتایا جارہا ہے کہ دودھ میں زہر ملا دیا جس سے پورا خاندانی عبدی نیند سو گیا ایک ہی خاندان کے تیرا افراد خدای قسم یہ بتاتے ہوئے آپ کی روح کام جاتی ہے ہم نے کچھ عرصہ پہلے ایک بڑا افسوسناک واقعہ جو تھا لاہور میں پیش آیا اس کو کور کیا تھا کہ ایک گھر میں فریج کے شج پھٹنے سے آگ لگی تھی اور ایک ہی فیملی کے دس افراد جھلس گئے تھے تو میں جب ان کے فیملی کے ایک احباب سے ملا میں آپ کو اس کو یہ حالت نہیں بتا سکتا وہ کس قدر تکلیف میں تھا کہ جب اس کے گھر سے اس طرح معاملات ہوئے دس لوگ کا نقصان ہو گیا دس جنازے ایک ٹائم پر اٹھے یہ اس سے بھی زیادہ افسوسناک واقعہ ہے کہ تیرہ افراد تیرہ افراد سوچیں کہ ہم لوگ دشمنیوں میں کتنی آگے بھڑ جاتے ہیں ہم لوگوں کو دیکھ کے تو حیوان شرم آ جائے حیوان ہمیں دیکھ کے معافی مانگ لے گئے نہیں تسی واججے تسی واججے جو تسی نفتوں میں کر دیتے ہو وہ ہمکاری نہیں سکتے کوئی جانور نہیں کر سکتا تو بہرحال اس واقعے کا نوٹس تو اسی وقت لے لیا گیا تھا کیونکہ یہ بڑا ایک حساس اور بڑا سنگین معاملہ تھا اور پورے علاقے میں خوف و حراس پھیلا ہوا تھا کہ یہ ہوا کیا کسی کے بھی کھانے میں اگر کوئی گینگ ہے تو کسی کے بھی کیا کھانے میں یا کسی کے بھی دوس میں اس طرح سے زہر میں لا دے گا یا واقعہ طرح یہ کوئی دشمنی یا نفرت کا معاملہ تھا کہ جس میں اس پورے ایک فیملی کے تمام حباب کو جو ہے وہ موت کے گھاٹ اتار دیا گیا اس پہ ابھی تفتیش جا رہی ہے اس حوالے سے مزید بھی جو اپ ڈیٹس ہوں گی ڈیویلپنٹس ہوں گی وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے بہرحال بڑا ہی افسوسناک واقعہ بتاتے ہوئے روح کام پر ہی ہے کہ لوگ نفرتوں میں کتنا آگے بھڑ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو اور ہر شخص جو نفرتوں میں گھیرا ہے اس کو ہدایت دے اور اپنے اکل اور سمجھ سے شریع طور پر جو ہمیں بتائے گے اسلام کے سہول ہیں اس پہ چلنے کی ہدایت ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کے لئے سانی والے معاملات فرمائیں ابھی تک کے لئے یہی اپ ڈیٹس ہی ہیں اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کیجئے گا تب تک کے لئے اپنے میزوان علی حمدہ کو دیجئے اجازت اللہ حافظ